اس ویڈیو میں ہم دی ہوئی تصویر کی مدد سے اس جملے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اسی جملے سے متعلق ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز یا مش کریں گے یہ جملہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ابھی ہم اسے دہراتے ہیں سب سے پہلے آپ تصویر دیکھ کر بتائیے کہ آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں ایک بچہ ہے جو کہ چاول کھا رہا ہے چلے اب ہم اسی تصویر سے متعلق اس جملے کو پڑھتے ہیں I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں I eat rice Rice یعنی چاول چلے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں I eat rice I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں اب ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے یہاں پر کچھ لفظ دیئے ہوئے ہیں آپ نے اس تصویر کی مدد سے ان الفاظ کی ترتیب درست کرنی ہے جب ان کی ترتیب درست ہو جائے گی پھر ہمارے پاس ایک معنی خیز جملہ بن جائے گا وہ جملہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے اس تصویر میں کیا ہے اس تصویر میں ایک بچہ چاول کھا رہا ہے بلکل ٹھیک اب آپ نے اس تصویر کی مدد سے صحیح جملہ بتانا ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بتائیے کون سا لفظ آئے گا سب سے پہلے آئے گا آئے آئے بلکل ٹھیک چلیں ہم آئے لکھتے ہیں آئے آئے کے بعد اگلا لفظ کون سا ہے آئے کے بعد اگلا لفظ ہے ایٹ ایٹ مطلب کھانا ایٹ چلیں ہم لکھتے ہیں ای اے ٹی ایٹ آئے ایٹ آئے ایٹ اب بتائیے اب کیا آئے گا آئے ایٹ رائز بلکل ٹھیک آئے ایٹ رائز چلیں ہم لکھتے ہیں آر آئے سی ای رائز آئے ایٹ رائز یعنی میں چاول کھاتا ہوں آئے ایٹ رائز آپ نے ان الفاظ کو صحیح ترتیب سے لکھ دیا ہے بہت خوب اب آپ یہ بتائیے کہ جملہ مکمل ہونے پر ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی جملے کے مکمل ہونے پر ہم آخر میں ایک فل سٹاپ یا ایک نکتہ لگا دیتے ہیں اس نکتے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس نکتے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ جملہ کیا ہے آئے ایٹ رائز آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں آئے ایٹ رائز یعنی میں چاول کھاتا ہوں ایٹ کا کیا مطلب ہے کھانا اور رائز رائز یعنی چاول بہت ہوں اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں آج